میتھمیٹک سٹیند کلاس کی بک میں سے جو یونر نمبر سیمن ہے اس کا ایک انتہائی اہم کوسچن سمجھتے ہیں تو یہ کوسچن کچھ اس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ رائٹ فورٹی فائی پوائنٹ تھری سکس ڈگری ان دی فارم آف ڈگری میٹ اینڈ سیکنڈ یعنی کہ یہ جو کوسچن دیا گیا ہے اس کوسچن کو آپ نے ڈگری میٹ اور سیکنڈ کی جو فارم ہے اس کے اندر کنوائٹ کرنا ہے تو اس کوسچن کو ہم کس طریقے سے سال کریں گے تو سب سے پہلے اس کوسچن کو ہم نے ایک دفعہ دوبارہ لکھ لینا مثلا 45.36 ڈگری اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں پوائنٹ سے پہلے لکھا ہے 45 تو یہ جو پوائنٹ سے پہلے والی ٹرم ہے اس کو آپ نے علیہ دا لکھنا ہے اور یہ جو ڈگری ہے اس کے اوپر لکھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے پلس اور پلس کے بعد یہ جو پوائنٹ 36 ہے اس کو آپ نے علیہ دا لکھنا ہے یعنی کہ پوائنٹ تھری سیکس اور اس کے اوپر بھی آپ نے ڈگری کا جو سائنہ وہ لگا لینا ہے اچھا اگر آپ چاہیں تو یہ جو پوائنٹ ہے اس کے شروع میں آپ زیرو بھی لکھ سکتے ہیں مثلا اس جگہ پر اگر آپ زیرو لکھنا چاہیں تو زیرو بھی لکھ سکتے ہیں اچھا اب یہ تو ڈگری میں کنوائٹ ہو گیا تو جو پوائنٹ والی جو ٹرم ہے اب اس کو ہم نے کنوائٹ کرنا میٹ کے اندر تو اس کو ہم کس طریقے سے کنوائٹ کریں گے مثلا 45 ڈگری کو اسی طرح لکھا رہنے دیں گے اور پلاس زیرو پوائنٹ تھری سیکس اب اس کے ساتھ آگے ہم نے ملٹی پلائے کرنا ہے سکسٹی کو اگر ہم اس نمبر کو سکسٹی کے ساتھ ملٹی پلائے کر دیں تو پھر یہ ڈگری ختم ہو کر اس جگہ پر کیا آجے گا منٹ آجے گا کیونکہ ہمیں پتا ہے جو ون ڈگری ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے سکسٹی منٹ کے تو یہ گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں سکسٹی منٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے ڈگری کو اگر ہم ختم کریں تو ملٹی پلائے سکسٹی اور اوپر کیا علیکہ دیتے ہیں منٹ اب آپ نے ان دونوں نمبروں کو ملٹی پلائے کرنا مثلا اس کو اور اس کو آپ نے ملٹی پلائے کرنا تو اگر آپ کے پاس کیلکولیٹر ہو تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو ملٹی پلائے کر لینا ہے کیونکہ ٹینتھ کلاس کے اندر کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو اگر ہم ان دونوں نمبروں کو ملٹی پلائے کریں تو ہمارے پاس آنسر آئے گا ٹوانٹی وان پوائنٹ سکس منٹ اب اس کے اندر پھر جو ہمارے پاس پوائنٹ آ گیا تو یہ ٹوانٹی وان کے بعد پوائنٹ لگا ہوا ہے تو اب آپ نے سیم وہی کام کرنا جو اوپر آپ نے کیا تھا تو وہ کیا تھا کہ جو پوائنٹ سے پہلے ٹرم ہوتی ہے اس کو آپ نے لیدہ کر لینا ہے اور باقی ٹرم آپ نے لیدہ کر لینا ہے مثلا یہ ٹوانٹی وان ہے اس کو آپ لیدہ کریں اور پلاس پوائنٹ سکس کو آپ نے لیدہ کرنا اب یہ جو مینٹ ہے ٹوانٹی وان کے اوپر بھی آئے گا اور اس کے اوپر بھی آئے گا اب یہ جو پوائنٹ ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے شروع میں زیرو بھی لکھ سکتے ہیں تو اس جگہ پر آپ زیرو لکھ لیں تو یہ ڈگری اور یہ مینٹ یہ دونوں کنوائٹ ہو گئے ہیں ڈگری اور مینٹ اب ہم نے سیکنڈ کے اندر اس کو کنوائٹ کرنا تو یہ جو لاسٹ میں جو ٹرم ہے جس کے ساتھ پوائنٹ لکھا ہوا ہے اب اس کو ہم کنوائٹ کرتے ہیں تو کس طریقے سے کنوائٹ کریں گے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس ٹائم اس کو ہم ملٹی پلائے کریں گے زیرو پوائنٹ سکس کو کس چیز کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے سکسٹی کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے تو پھر یہ جو مینٹ ہے یہ کس میں کنوائٹ ہو جائے گا سیکنڈ میں کنوائٹ ہو جائے گا اگر دو اوپر لائنیں لگا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ون مینٹ ہے یہ برابر ہوتا ہے سکسٹی سیکنڈ کے تو ادھر سے ہی ہم نے ایک لائن ختم کی اور اس جگہ پر ہم نے سکسٹی سے ملٹی پلائے کیا اور ایک لائن کی جگہ دو لائنیں لگا دی یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں تو یہ سیکنڈ کی جو علامت ہے یہ اس کو شوکاری ہوتی ہیں اب ہم نے ملٹی پلائے کرنا ہے کس کس چیز کو ملٹی پلائے کرنا ہے یعنی کہ شروع والی ٹرم سے اسی طرح لکھ دیں گے اب ہم نے 0.6 کو 60 کے ساتھ ملٹی پلائے کرنا اگر ہم ان دونوں ٹرمز کو ملٹی پلائے کریں تو کیلکولیٹر سے ہی آپ نے اس کو ملٹی پلائے کر لینا تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 36 تو اس جگہ پر ہم کیا لکھ دیں گے 36 اور یہ جو سیکنڈ کا سائن ہے یہ اس کو اوپر آ جائے گا تو یہ اب ڈگری مینٹ اور سیکنڈ کے اندر کوسچن چینج ہو گیا اگر اب ہم ایک سٹیپ مزید کرنا چاہیں تو یہ جو بیچ میں پلس پلس لکھا ہونے اس کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں تو ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں مثلا 45 ڈگری 21 مینٹ اور 36 سیکنڈ تو یہ اب فارم بانے گی ہے جو انہوں نے کوسچن میں کہا تھا کہ ڈگری مینٹ اور سیکنڈ والی جو فارم ہے اس فارم کے اندر ہم نے جو کوسچن تھا اس کو کنوائٹ کرنا تھا تو اس جگہ پر اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم نے کنوائٹ کر لیا تو امید آپ کو اس کوسچن کی سمجھ آ گئی ہوگی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ